بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کے جی کلاس welcome back to the maths lesson i am your maths teacher Mr.دف اور آج ہم جو lesson کر رہے ہیں اس کے لئے مجھے امید ہے کہ آپ بہت excited ہوں گے کیونکہ teacher نے اپنے past table کے اوپر کچھ money رکھا ہوگا کچھ points ہوں گے اور ہو سکتا ہے اس lesson سے پہلے teacher نے آپ سے کہا ہو کہ اگر آپ کو money school کے آئے ہیں جس سے آپ نے کوئی چیز خرید نہیں ہے تو ذرا وہ money اپنی pockets میں سے پاہے نکال کے table پر رکھ لیں تو آج ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں آج ہم ایسا اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ آج ہم نے جو پاکستانی currency کے جو note ہیں اور جو points ہیں ان کے بارے میں بات چیت کرنی ہیں ویسے تو مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ smart بچے ہیں آپ کو noteوں کے بارے میں بھی پتا ہے coins کے بارے میں بھی پتا ہے لیکن آج ہم تھوڑی تھوڑی اچھی سی اس کی پہچان کر لیں گے تاکہ ہمیں کتاب میں دیکھے اس کو بہت اچھی جیسے ہم کتاب میں اس کی تصویر دیکھیں ہم جلدی سے بتاتے ہیں کہ یہ کونسا coin ہے اور اس کے ساتھ کونسا math کا number لگتا ہے ہم جب کہتے ہیں نا ایک روپے کا سکھا یا پانچ روپے کا سکھا تو ہم ایک number کی بات کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہم کتنے عرصے سے سیکھ رہے ہیں آئیے ڈی ای ٹیچرز آج کا lesson ہم شروع کرتے ہیں topic ہے ہمارا recognition of پاکستان currency اب اس کو ہم نے recognition کا word اس لئے استعمال کیا ہے کیونکہ بچے ان currency notes سے already familiar ہیں اس لئے آج ان کو ہم listening speaking اور reading کا full موقع دیں گے اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے طرح طرح کے ٹیچرز آپ ان سے سوال پوچھیں گی کہ یہ کونسا سکھا ہے یا کونسا نوٹ ہے اور اس سے انہوں نے ابھی تک کوئی چیز خود سے خریدی ہے یا کون کونسی چیزیں اس point میں آتی ہیں یہ ہم discussion کے ساتھ کریں گے آج کا ہمارا expected learning outcome ہے recognize پاکستانی currency and coins so the word coins is bold اس کا مطلب ہے آج کے lesson میں ہم سب سے پہلے coins کو discuss کریں گے اور اس سے next lesson میں پھر ہم جو ہے وہ currency کے جو note ہے یعنی جو روپے paper money ہے اس کو ہم discuss کریں گے so let's continue and start with the lesson dear teachers currency is the medium of exchange کسی بھی ملکی جو currency ہوتی ہے اسے ہم چیزوں کی خرید و فروخت کے لئے استعمال کرتے ہیں currency کی بہت value ہوتی ہے ایک چھوٹے بچے کو بھی اور ایک بڑے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو پیسہ ہے اس کی کیا اہمیت اور اس سے وہ کیا کیا چیزیں خرید سکتے ہیں پیسے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے بغیر ہم کسی بھی market میں جائیں تو ہم کوئی بھی چیز لینا چاہے ہم نہیں لے سکتے جب تک کہ یہ ہمارے پاس اتنی اماؤٹ کا نہ ہو جتنے کی وہ چیز ہے جس کو ہم نے خریدنا ہے اس لیے اس منی کی اور اس کے اندرسٹیننگ بچے کو اسی ایج میں ہونے چاہیے یہ اس عمر میں چھوٹی چھوٹی توفیز کینڈیز یا چپس چیزوں کی شاپنگ کرتے ہیں اور یہیں جن کے اندرسٹیننگ دیویلپ ہوتی ہے سو ہم بات کریں گے آج کے لیسن میں پاکستانی کرنسی کی اور کوئنس کی تو چلی آئیے کچھ کوئنس کی پکچرز دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کو ان کی پہچان ہے یا نہیں غور سے سین پہ دیکھیں اور یہ بتائیے یہ کتنے کا سکہ ہے یہ ہے ایک روپے کا سکہ آپ کو بتائیں سکے کا جو اماؤنٹ ہے یہ نمبر ہے کہاں لکھا ہوتا ہے جی ہاں یہ ہے ایک روپے کا سکہ اور سکے کے دو سائڈز ہوتے ہیں ایک سائڈ پہ بنی ہے قائد آزم کی تصویر اور دوسرے پہ ہماری کوئی ایک ایسی جگہ کی تصویر ہوتی جو کہ پاکستان میں بہت مشہور ہے تو یہ ہے جناب ایک روپے کا سکہ غور سے دیکھیں ابھی آپ پہچان کرے ہیں اس سکے کی جس کے اوپر وہ اماؤنٹ لکھی ہے یہ ہے ایک روپے کا سکہ اور ہو سکتا ہے اس سے آپ کو ایک ٹافی یا کینڈی ملتی ہو غور سے دیکھیں دوبارہ جی اب آپ کو پہچان آگی ایک روپے کا کہاں لکھا ہوتا ہے شاباز جی ٹیچرز اگر آپ کے پاس یا بچوں کے پاس ریل کوئن ہے تو ان سے کہیں کہ اس کو ابھی ہی پلٹ کے دیکھیں کہ ان کو ایک روپے کہاں پہ لکھاوا نظر آرہا ہے the number one next ہمارا کوئن ہے number two کا number two number two کے کوئن کی کیا پہچان ہے اس کی بیک سائیڈ پہ ہے چاند اور تارہ اور ساتھ ہے بادشاہی موس کی تصویر اور یہ ہے two روپیز کا کوئن دو روپے کا سکہ ذرا غور سے دیکھئے جی ہاں دو روپے کا سکہ two روپیز کوئن ٹیچر کوئن ہے تو ان کو ذرا ضرور شیئر کروائیے یہ ساتھ ساتھ ان کی انڈرسٹیننگ بلٹ ہوگی then we come up to پانچ روپے کا سکہ یہ ہے پانچ روپے کا سکہ اس کی ایک سائیڈ کے اوپر لکھاو ہے بڑا سا number five اور دوسری سائیڈ پہ ہے چاند تارہ درہ دیکھئے آپ میں سے کس کس کے پاس ہے five روپیز کا کوئن شاہ باش very good پھر کچھ ہٹسے کے لیے ہمارے پاس آیا تھا 10 روپے کا کوئن ہو سکتا یہ بھی کسی کے پاس ابھی ہو اور اس کی ایک سائیڈ پہ ہے چاند تارہ اور دوسری سائیڈ پہ ہے فیصل موسک جو کہ ہے اسلام آباد میں درہ دیکھئے آپ کے پاس ہے 10 روپیز کا کوئن ڈیر ٹیچرز بچوں کا آج کا لیسن ہے اس ان کوئنز کی ریکنیشن کا اس لیے ان کو اپنے وار وارس ان کو ابزرف کروانا ہے کیا آپ نے غور سے دیکھا ہے کہ 10 روپے کے سکے کے اوپر کچھ برڈز بھی بنے ہوئے ہیں شاباش very good ٹیچرز آج کا لیسن جو ہے وہ بچوں سے کوئنز کے ساتھ آپ ان کو فیملیر کرنا ہے اس کی کوانٹیٹی کے ساتھ اس کی اماؤنٹ کے ساتھ اور ان کو ان کی ٹرانزیکشن بھی سمجھانی ہے کہ منی ہم کس لیے اور کس کانٹیکس میں یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ بچوں کو آپ نے یہ بھی انکاریج کرنا ہے کہ پیسے جو ہیں وہ بہت محنت سے حاصل کیے جاتے ہیں رزق حلال کمانا کوئی آسان کام نہیں ہے اس لیے ان کو ہمیں بہت طریقے سے اور احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے ان کو زائع نہیں کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ اللہ تعالی نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم مدد کرے دوسروں کی جن کو ان کی ضرورت ہے تو اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے صدقہ زکاة دینا ہم سب پر فرض ہے اور یہ اس چھوٹی عمر سے ہی بچوں میں ہم آدار ڈالیں گے تو یہ بڑے ہو کہ ان کی جو ہے وہ پرسنیلٹی کا حصہ بن جائیں گی تو بچوں کتاب کا صفحہ دیکھیں اس کے پر یہی آپ کے کوئنز بنے ہوئے ہیں اور ان کوئنز کو انڈرسٹین کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی ایکٹیوٹ ہے جو بھی آپ نے تیجھے کے ساتھ کرنی ہے جو آپ کی بک میں دی گئی ہے آپ وار سے دیکھیں یہ کیا ہے یہ ہے ایک منی باکس اور اس منی باکس کو بچوں نے ہی بنایا ہے تاکہ اس کے اندر وہ ڈیفرنٹ منی کلیکٹ کر کے پھر کسی چارٹی آرگنائزیشن میں دیں جہاں پہ ایسے بہت سارے یتیم اور ایسے مدد ضرورت مند لوگ ہیں جن کو اس پیسے کی ضرورت ہے آپ کسی ہاسپٹل میں اتیہ دے سکتے ہیں آپ کسی سکول کے لیے جو ہے وہ اکٹھا کر سکتے ہیں چارٹی کو تو ٹیچرز چارٹی کو پرموٹ کریں آفٹر دی ایکٹیوٹی کے بچوں کو تمام کوئنز کی ریکنیشن ہو جائے آپ نے یہ چارٹی باکس بنوانا ہے کلاسٹروم میں رکھنا ہے یا بچوں سے کہنا ہے کہ بریک ٹائم میں وہ اگر پہل لے کے جاتے ہیں تو اپنے اس میسیج کو کمیونیکیٹ کریں دوسری فرنس سے اور تھوڑا تھوڑا منی کلیٹ کر کے چارٹی اورگنیزیشن میں ضرور سینڈ کریں اس چیز کو انکریج کریں پرموٹ کریں آج کا جو ہمارا لیسن ہے پاکستانی کرنسی اینڈ کوئنس آج ہم نے ڈسکس کیا مختلف طرح کے کوئنس اور ٹیچرز آپ نے اپنے پاس جو ریل کوئنس ارینج کر کے رکھیں ان سے بچوں کو باری باری بار بار فیملیر کروائیں اور نیکس ٹائم جب آپ ان کے پاس کوئنس دیکھیں یا منی کے بارے میں کوئی باچیت ہو تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کس کوئن کے پیچھے کہاں پر اس کی اماؤنٹ لکھی ہے اور اس کا کون سا نمبر ہے continue with the activities take care اللہ حافظ